کوئی عورتیں ایسی جا رہی ہیں لڑکی اور عورتیں کھچڑ کاٹتی ہوئی جیسے بیل کھول دی ہے گاہ کھول دی تو بھاگ رہی ہے تیرے میرے کھیت چکتا ہوئی یہ بھول جاتی ہے یہ بھول جاتی ہے میں کس کی بیٹی ہوں یہ بھول جاتی ہے میرا باپ نمازی ہے میری ماں نمازی ہے میرا بھائی کون ہے میں مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئی ایسی بھاگتی ہے میلے کو جیسے کوئی انجوائے کا دن ہو جیسے اس کے بھاپ میری باتیں کڑ بھی لگ رہی ہیں لیکن دل پہ لے لینا اس کو دل پہ لے لینا اور آج کے بعد عورتیں بھی دکھا دو ارے یار وہ عورتی کیا رہ گئی جس نے اپنا جسم دکھا دیا اسے تم عورت کہو لے عورت کی عزت ہوتی ہے جسم چھپانا اور جس کی عزت نہیں اس کا جسم دکھ گیا وہ بے عزت ہو گئی اور آج تمہارے یہ شادی ہوتی ہو گئی پاؤ پاؤ جسم ننگا چل لے کسی کا دھاننگا چل لے نہ امہ ٹوک رہی ہے نہ پھپو پھپو یہ امہ کیا ٹوکے گی وہ تو اور سوچ رہی ہے میں اور تھوڑی سی ننگی ہو جاؤں وہ کیا ٹوکے گی کھے گی اسے اپنے آپ کو دیکھنا پڑے گا وہ عورت نہیں اس کے بعد ساری چیزیں ہیں مگر عزت نہیں ارے عورت وہ ہے جو اپنے جسم کو چھپا کے رکھے اپنے جسم کی حفاظت کرے خدا کی قسم وہ عورت ہے جو اگر کھائے تو اس کے کھانے سے پتا چلے یہ فاطمہ کو چانے والی ہے یہ فاطمہ جو پیئے اس کے پینے سے پتا چلے یہ فاطمہ کو پرنے والی ہے اس کا کھانا پینہ اٹھنا بیٹھنا سب فاطمہ کے طریقے پر ہو اگر ایسی پیٹی باپ کے گھر میں ہو تو نعمت بنتی ہے شور کے گھر میں ہو تو نعمت بنتی ہے اور جب ماں بنے تو اس کے قدموں کے نیچے جنمت بنتی ہے سبحاناللہ نعرے نبیر نعرے نشالت نعرے غوشیت مسرقی علی حضرت فیضانی علی حضرت علمائی اہلی سنت سرزمینی باہ عزید پور سبحان کوئی کچھ کہنے والا رہا ہی نہیں کوئی کچھ بولنے والا رہا ہی نہیں کس کس چیز کو دیکھا جائے باپ نے تو بلکل اپنے ہاتھ باندھ لیے ہیں ماں نے بھی چچانے بھی تاؤنے بھی بھائی نے بھی خالونے بھی اگر یہ لوگ اپنے اپنے ہاتھ کھول لے اپنے اپنے ہاتھ کھول لے تو میرا دعویٰ ہے میرا دعویٰ ہے ہم سے زیادہ کام آپ لوگ کر جاؤ گا ہم تو صرف تقریر کر کے تمہیں بتا کے یہ علماء کی موجودگی میں چلے جائیں گے مگر اس پہ دوام استقلال آپ کو کرنا ہوگا تب ہی کام ایک رات میں تو جلسہ سن لیا اور جو اب تین سو راتیں بچیں یا دو سو بچیں یا دھائی سو بچیں یا سو راتیں بچیں ایک سال میں ایک جلسہ ہو گیا بڑی اچھی بات ہے خوشی کی بات ہے ہونا چاہئے مگر کم از کم دس تو شادی ہوتی ہوں گی اب دس شادیوں میں پینڈ واجے آکے ان گھوڑوں نے اپنے کمر کا در ٹھیک لیا ایک رات میں جلسہ اور دس براتوں میں یہی ناچ رہا ہے یہی ناچ رہا ہے جلسہ تب جلسہ ہوگا اگر یہاں سے توبہ کر کے اٹھو یہاں سے اید کر کے اٹھو ہر آئی ہر بینگ یہ توبہ کر کے جائے یہ اید کر کے جائے انشاءاللہ آج کے بعد ہم اپنی زبان سے نہیں ہم اپنے کردار سے بتائیں گے ہم حسین کے غلام ہیں ہم اپنے کریکٹر سے بتائیں گے ہم حسین کے غلام ہیں ہم اپنے امام سے بتائیں گے ہم حسین کے غلام ہیں ہم نہیں کہیں گے دنیا ہمیں دیکھ کر کہے گی یہ ہے ناچی اور حسین پاک پاک سبحان اللہ ساتھ دوگا میرا کون کون ساتھ دیکھا دیکھوں فیشن ہو گیا ہاتھ اٹھانے کا بھی ہے سنو پہلے ہاتھ اٹھانے کا بھی فیشن یہ بڑی بات سمجھتا ہی نہیں یہ سمجھتا ہے کوئی بھی شائر آئے گا اٹھوائے گا کوئی بھی مقرر آئے گا اٹھوائے گا یہ تو چلی رہی ہے مانگر نبی کے جلسے میں ہاتھ اٹھا کے اگر احد کروگے وائدہ کروگے تو یہیں سے پکی سچی توبہ کر کے تمہاری لائف تمہاری زندگی یہاں جو بچی ہے وہ بھی کامیاب ہو جائے گی اور توبہ کرتے 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 جو پیچھے گزر چکی ہے وہ بھی کامیاب ہو جائے گی جو اصل زندگی ہے آنکھ بند ہونے کے بعد وہ تو تمہاری روشن و تابناک ہو جائے گا یہ ہاتھ اللہ کے واسطے رسول اللہ کے واسطے اگر رسمی طور پر اٹھاتے ہو تو مت اٹھانا رسمی طور پر اٹھاؤ تو مت اٹھانا مندر آج دل کی کہوائیوں سے اور دل میں چاہت کر کے اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کے گناہوں کی قدری سر سے پیکھ کے اور ہاتھ اٹھا کے ہاتھ بند کر کے ہاتھ بند کر کے میرے ہاتھ میں اللہ کی دلگا میں پک کے سچے دل سے تو ہاتھ اٹھا آپ دے کو کون کو اٹھانا چاہتا ہے اگر کوئی رسمی اٹھائے تو مت اٹھانا اور جو غدا کے احساس اٹھاتا ہے رسول کی محبت میں اٹھاتا حسین کی محبت میں اٹھاتا اللہ والا کی محبت میں اٹھاتا صحیح کہتا ہوں یہ تمہارا جلسہ تمہاری پخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے آہ تو کھا کے بھولو بھولو یا اللہ ہم انہیں گناہوں سے توبہ کرتے ہیں مولا تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے آج کے بعد شریعت کے خلاف ہماری زندگی کا کوئی قدم نہیں جائیں سبحان اللہ انشاءاللہ ٹھیک ہے اس ہاتھ کی لاج رکھ لیو میری کیا لاج ہے کس کی لاج تم اپنی لاج رکھیں اپنی لاج رکھنا اپنی صحیح بتا رہے ہوں یہ جلسے جلسوں سے لوگوں کو ہمارے گناہ